اسلام علیکم جی فرنڈز آج جو ہمارا ٹوپک کر ہوا ہے مگنیٹک لینڈز اور سپیکٹر میٹر ہے ہم لوگوں نے نکلیو فزیکس کی سیریز کو سٹارٹ کیا ہوا ہے تو اس سیریز میں ہم ان ٹوپک پر پچھلی ویڈیوز میں بات کر چکے تھے یہ دیکھتے جائیں تو آج کی ویڈیو نمبر میں پر 17 ہے مگنیٹک لینڈز اور سپیکٹر میٹر تو آج اس کو سٹارٹ کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تو دیکھن مگنیٹک لینڈز اس کی جو ڈیفنیشن ہے وہ سیمپل ہم جانتے ہیں اس کو متعلق ہو گیا ہے مگنیٹک لینڈز ہے یہ ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جس میں ہم کسی الیکٹرون کو یا کسی بھی آئین کو یعنی کہ نیکٹیو چارج یا پھر پوزٹیو چارج کو فوکس کرتے ہیں یا ڈیفلیکٹ کرتے ہیں یعنی کہ مگنیٹک لینڈز ہے ایسی ڈیوائس فار دی فوکسن یا پھر ہم کہتے ہیں فار دی ڈیفلیکشن آف موونگ چارڈ پارٹیکل سچ از ایکٹرونز اور آئینز بائی مگنیٹک لینڈز فورس کہ ہم مگنیٹک لینڈز فورس کے تھرو کسی بھی چار پارٹیکل کو ڈیفلیکٹ یا فوکس کر سکتے ہیں اور مگنیٹک لینڈز فورس کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں یعنی کہ یہ سم ہوتا ہے کہ اس کا الیکٹرک فیلڈ کا اور مگنیٹک فیلڈ کا تو مرے پاس یہ ہوگا اوکے سوری بی کروس بی تو یہ مرے پاس لینڈز فورس ہے اس لینڈز فورس کے تھرو اس کے ذریعے اس کو یوز کرتے ہوئے کسی بھی چار پارٹیکل کو ہم فوکس یا ڈیفلیکٹ کر سکتے ہیں تو اس ڈیوائس کو ہم مگنیٹک لینڈز کا نام دیتے ہیں ہم دو مگنیٹک لینڈز فورس کی کئی شیپس ہوسکتے ہیں یعنی کہ اس کو ہم دو مگنیٹک لینڈز بھی کر سکتے ہیں چار بھی کر سکتے ہیں سکس بھی کر سکتے ہیں اب اب آپ میں یہ مرے پاس ہم کہتے ہیں کوئی چار پارٹیکل الیکٹرون یا پھر مرے پاس آئینس ہے تو یہ ایک کا ہم نے اوپر نواز لگا دیا ہے اور ایک کا ہم نے نیچے یہ مگنیٹک لگا دیا جو کہ سہوت ہے اب جو یعنی کہ یہاں ہم نے اپ اور ڈاؤن چینج ہوتا ہے چینج ہوگا جو مرے پاس یہ ہے ایک طرح کا ہم نے جو چارٹ پارٹیکل تھا اس کو ہم نے کیا کر دیا ہوا ہے کہ آپ ڈاؤن صرف ایک ہی ایکسز کی ہم نے اس کو فوکس کر دیا ہوا ہے اب ادھر ہم ادھر ادھر بھی نواز لگا سکتے ہیں اور ادھر بھی سوز لگا سکتے ہیں یعنی کہ دو مگنیٹک لینڈز کی کئی طرح کی شیپس ہوسکتے ہیں ساتھ کے طور پر ڈائی پول بھی ہو سکتی ہے کوڈر اپل بھی ہو سکتی ہے ہیکزا پول بھی ہو سکتی ہے سیکسٹو پول بھی ہو سکتی ہے یا پھر اس کے لابہ ہائر جو فارمٹ رکھتے ہیں اس کے وہ بھی ہو سکتی ہیں تو اب دو فیکچر دیکھیں ایز ایزیمپل کے طور پر تو دیکھیں جو سپیکٹر میٹر ہے اس کے پر ڈائیگرام میں آتا ہوں پھر اس کو پر ہم دیسکس کرتے ہیں تو اب یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس میں اس کے کچھ اور ڈائیگرام میں کوشش کی ہے تو یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ہے یہاں سے جو ہے نمبر اف الیکٹرونز نکر رہے ہیں یعنی کہ ہم کہیں کہ یہ مارے پاس 100 اف الیکٹرونز ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس یہ ہے یہ مارے پاسمگنیٹک لینگ ہے تیکھی یہ فوکس کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں اور جو مارے پاس یہ ہے بوجھے اور یہ پاس کے بی وان ہے بی ٹو ہے بی تھری ہے یہ بی وان ہے یہ بی ٹو ہے یہ بی تھری ہے تو اس مرے پاس کباخہ بفلی ہیں بی ڈابل ای پل یا پھر اس کو ہم کہتا ہے فکر کرتے ہیں کھورم ہے جو میں پاس بی اللہ مانشہ ہوتے ہیں پس vi One جو بی three یعنی مسکر ہےے تاضری موویا ہے FOV آج Julia ایسنا جو میں پاس بیٹو ہے اس کو ہم انھیں پس رو گھتے ہیں اچھوں تو اس کی طرح اس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں تو ہم نے یہ لیڈ پارٹیکل ہے اس کو یوز کرتے ہیں تاکہ جو سٹرینڈ آف مگنیٹک لینگز ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکیں ہم کنٹرول کر سکیں ہم نے یہ لیڈ جو مٹیریل ہے جو پارٹیکل اس کو ہم نے یوز کیا ہوا ہے تو اگر دیکھا جائے کہ جو میں پاس مین پارٹی ہے ایک سی ایک سری ہے میں پاس یا پی جو نیوٹرول ڈیفریکشن ہے اس طرح جتنے بھی ایک سپریمنٹس ہوتے ہیں اس میں ہمیں سپیکٹرومیٹر کو یوز کرتے ہیں تو اگر اس کے لیوہ دیکھا جائے کہ جو مگنیٹک لینڈز ہوتے ہیں دیکھیں سپیکٹرومیٹر میں جو مگنیٹک لینڈز ہے اس کا یوز بہت اہم ہے اس کے بغیر سپیکٹرومیٹر کا ورکنگ نہ ہونے کے برابر ہے تو بیسکلی میرے کام ہی اس کا مگنیٹک لینڈز کا یا کہ مگنیٹک لینڈز کو ہم ڈائیبرس جو اپلیکشنز ہوتے ہیں اس میں یوز کریں ساگر تو میں پاس کٹھوڈرے ٹیوب ہوتی ہے تو میں پاس ایلیکٹروم میکروسکوپی کا وارا پروسیس ہوتا ہے اس کے لیوہ جو ٹھرڈ پروسیس ہے جو کسی پارٹیکل کو ایکسریڈ کرنا ہوتا ہے تو ان جو پروسیس ہوتے ہیں ان ایکسپریمنٹس میں مگنیٹک لینڈز کا جو ہوتے ہیں وہ ہم لازمی کرتے ہیں تو یہ ہی آج اگر ہم ایکٹرومز کو یوز کر رہے ہیں اگر ہم اپٹیکل میکروسکوپ کی بات کرینا میکرسکوپ میں ہم لائٹ کو یوز کرتے تھے اور اس لی کو مگنیفائی کرتے تھے لیکن ہم کس کو یوز کر رہے ہیں لائٹ کو نہیں بلکہ ہم آئنز کو یوز کر رہے ہیں تو یہی آج کماری نارسکوپک تھا ہم جزاک اللہ خیرہ